اسلام علیکم دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے اس وائرس کے بارے میں جس نے پوری دنیا میں وبائی شکل اختیار کر لی ہے اس وائرس سے اب تک سب سے زیادہ متاثر ہونے والا جو ملک ہے وہ اٹلی ہے اس میں اٹلی میں جو ہے روز بروز اس کے کیسز جو ہے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور امواد کی جو شرح ہے اس میں بھی دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اٹلی کی جو صورتحال ہے وہ کافی جو ہے تشویشناک ہے دوستو اور وہاں پر لوگوں کو دفنانے کے لیے جگہ تک کم بڑھ گئی ہے ساتھ ویڈیو جو چڑھ رہی آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو گھسیڑ کر فٹ پاتھوں کے اندر جو ہے زمین کھوڑ کر وہاں پر ڈال کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے اور ان کو دفنانے کا عمل جو ہے وہ اس طریقے سے کیا جا رہا ہے صرف یہی نہیں دوستو بلکہ ان میتوں کو جو ہے کفن بھی نہیں دیا جاتا شاپروں میں پیک کر کے زمین میں دفنائے جاتا ہے اور غسل بھی نہیں دیا جاتا بغیر غسل کے بغیر جنازے کے بغیر کفن کے زمین کھوڑ کر اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور جو لوہکین ہیں وہ آخری دیدار صرف چند سیکنڈز کا کر سکتے ہیں اور وہ بھی ہسپتال میں جہاں پر وہ ایڈمیٹ ہو یہ وارس اس وقت پوری دنیا میں وبائی شکل اختیار کر چکا ہے اور اس کو قابو پانے کے لیے سائنسدان جو ہے وہ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں لیکن فلحال اس چیز کی ویکسین تک جو ہے وہ تیار نہیں ہو سکی قومت پاکستان بھی احتیاطی تدابیر پر زور تے رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ عوام ان پر جو ہے عمل نہیں کر رہی تو خدا رہ آج کا ہاتھ دھونا آپ کی زندگی سے جو ہے آپ کی ہاتھ دھونے سے بہتر ہے کم از کم چار سے پانچ دفعہ ایک منٹ آدھا منٹ آپ ضرور ہاتھوں کو سینیٹیزر یا پھر اچھے ہینڈ واش سے ضرور واش کیجئے کیونکہ آج کا ہاتھ دھونا زندگی سے ہاتھ دھونے سے بہتر ہے خدا ایسی مالک مماری سے ہم سب کو نجات دے اور اس کو پوری دنیا سے جو ہے ہمیشہ کیلئے ختم کر دے اپنی دعاوں کا رخ اس وائرس سے نجات کی جانب ضرور موڑیے امید کرتا ہوں میری تمام باتیں آپ کی سمجھ میں آگئی ہوں گی اپنا بہت سا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ دیگہ بان